اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھا خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں جو خاص بلکہ سب سے زیادہ خاص چیز جو میں آپ کو سکھانے والا ہوں یہ چیز آپ کو پورے یوٹیوب پہ نہیں ملے گی اور جو بگنرز ہیں ان کو یہ ٹینشن رہتا ہے کہ یار ٹیک پروفیٹ ہمیں نہیں پتا کیسے لگانا ہے سٹاپ لوس کیسے لگانا ہے یہ ہمیں نہیں پتا تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی دونوں ٹینشنز ختم ہونے والی ہے آٹومیٹکلی آپ کا ٹیک پروفیٹ ہوگا آٹومیٹکلی آپ کا سٹاپ لوس ہوگا صرف آپ نے ایک سیٹنگ کرنی ہے that's it آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا لائیو آپ کو سکھاؤں گا بائننس کے ہوم سکرین پہ چل کے اندین آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے سیٹنگز کرنی ہے کس طرح سے آپ نے اس آرڈر کو پلیس کرنا ہے ایوین اگر آپ آئیننس یوزرز ہیں بٹ گیٹ ہیں یا پھر آپ کسی بھی ایکسچینج پہ ہیں یہ آرڈر آپ کو وہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ٹریڈز کو آپشن ہے ہم آ جائیں گے اس ٹریڈز والے آپشن میں اور جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب ہم آ چکے سپورٹ ٹریڈنگ میں اس پورٹ ٹریڈنگ میں آنے کے بعد اب یہ جو آرڈر ہے اس کو میں آپ کو سیل میں سکھاؤں گا کیونکہ بائے تو ہم مارکٹ پہ بھی کر سکتے ہیں لیمٹ پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم پروفٹ میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کریں گے یہاں پہ میں نے سیل کو کیا ہے سلیکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد اب سیل کے نیچے یہاں پہ آپ دیکھیں لیمٹ آرڈر ہے ٹھیک ہے لیمٹ آرڈر پہ میں نے آلڈری ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو اب ہم کیا کریں گے اس لیمٹ آرڈر کو یہاں سے کریں گے ریموو ریموو کرنے کے بعد فائنلی جو جس آرڈر کو ہم یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ کریں گے سلیکٹ اب دیکھیں یہاں پہ لیمٹ آرڈر ہے مارکٹ ہے سٹاپ لوس ہے ٹرائلنگ سٹاپ ہے او سیو ہے الگو آرڈر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ایلگو آرڈر پہ بنائیں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں او سیو اور باقی لیمٹ مارکٹ سٹاپ لیمٹس ٹرائلنگ سٹاپ ان سب میں میں آلڈی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میری پلائلسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم آ چکے ہیں او سیو آرڈر میں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس آرڈر کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے ہم جو ہے وہ ہمارا آٹو ٹیک پروفیٹ آٹو سٹاپ لوس سیٹ کریں گے اوکی ہو گیا اچھا اب دیکھیں این اے یہ جو کوئن ہے این اے اس کو میں نے آلڈی بائے کر لیا ہے زیرو پوائنٹ سوری ون پوائنٹ زیرو سکس فائف کی پرائس پہ یعنی کہ جو مارکٹ پرائس تھی اب مان لیں ہم نے ایک کوئن بائے کر لیا ہے لیکن سپورٹ ریڈنگ کا تو ایک ہی سینیریوں نے کہ ہم سیل کریں گے تب ہی ہمیں پروفیٹ ملے گا اگر ہم اچھے سے سیل کرتے ہیں تو اچھا اب پوائنٹ نمبر ون میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا کرنا ہے اب دیکھیں نمبر ون پہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس پرائس یو ایس ڈی ٹی یہ ایک ایریا ہے ہمارے پاس یہ ایک باکس بنا آپ کو نظر آرہا ہوگا سب سے پہلے اس باکس میں ہم اس پرائس کو ٹائپ کریں گے جو ہمارا ٹیک پروفیٹ ہے that's it i hope کہ یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہو سب سے پہلے ہمیں ٹیک پروفیٹ یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے مان لیں اب میں نے این اے کو بائے کیا ہے 1.065 پہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کم سے کم جانا چاہیے 1.2 1.3 پہ جانا چاہیے جو کہ میرا ٹیک پروفیٹ ہوگا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ٹیک پروفیٹ کو سیٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک نظر گراف کو میں دیکھ لوں کہ سچویشن کیا ہے تو یہاں پہ یہ کینڈلز کا آپشن ہے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے گراف آ چکا ہے اس کوئن کا این اے کا گراف 1 آر کے ٹائم فریم پہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اب آپ پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 1 آر کے ٹائم فریم کے اکوڈنگ ٹریڈ کرنا چاہتے ہو یا پھر آپ 1 آر کے ٹائم فریم کے اکوڈنگ ٹریڈ کرنا چاہتے ہو اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے 3 4 5 سے یا 10 گھنٹے میں ریزلٹ مل جانا چاہیے یا تو سٹاپ لاؤس کے ساتھ ملنا چاہیے یا ٹیک پروفٹ کے ساتھ ملنا چاہیے میں سپورٹ ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہوں شورٹ ٹائم فریم کے لیے اب مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم این اے کی پرائز سی یہاں ٹچ کرے گی جو کہ اس کی ریزلٹنس ہے اب میں اپنا ٹیک پروفٹ اس ریزلٹنس کے اکوڈنگ وہاں پہ جا کے ٹائپ کروں گا سم ہاؤ آئے فیل کہ یہ 1.099 لیکن اب اس کو لگا دیں 1.1 لگا دیں 1.1 is equal to my resistance level اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک این اے کی پرائز یہاں تک جائے گی اور اس پوائنٹ کو میں اپنا ٹیک پروفٹ کا پوائنٹ یہاں پہ کنسیڈر کر سکتا ہوں اوکی ہو گیا ہے ہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اب گراف کو دیکھنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم پروپر طریقے سے گراف کے اکوڈنگ پرائز کی فلیکچوشن کے اکوڈنگ ہم ہمارا ٹیک پروفٹ سیٹ کریں گے اور سٹاپ لوس بھی سیٹ کریں گے اب بیک آ جاتے ہیں بیک آنے کے بعد سب سے پہلے تو ہم ہمارا ٹیک پروفٹ سیٹ کریں گے جو کہ گراف کے اکوڈنگ ریزسٹنس لیول پہ جو پرائز بن رہی تھی اس کو ہم ایزا ٹیک پروفٹ یہاں پہ سیٹ کرنے والے ہیں اچھا وہ پرائز بن رہی تھی 1.1 اولموسٹ میں نے کہا تھا کہ 1.1 کے اکوڈنگ ہمارا ٹیک پروفٹ ہونا چاہیے اور یہ ایک کوئک ٹریڈ کے اکوڈنگ میں آپ کا سٹریٹجی سکھا رہا ہوں تاکہ آپ بھی کوئک ٹریڈ کریں اور کوئک پروفٹ آپ کے آنے کے چانچز ہو اچھا نمبر 1 پہ اب ہم نے یہاں پہ ٹیک پروفٹ اپنا سیٹ کر لیا ہے وہ بھی گراف کے اکوڈنگ گراف کو انیلائز کرتے ہوئے اب آ جاتے ہیں یہاں پہ سٹوپ یو ایس ڈی ٹی میں یہ ہے سٹوپ لیمٹ اور یہاں پہ نمبر 1 پہ جو چیز ہمیں ملے گی جو کہ ہمیں فل آؤٹ کرنا ہے وہ ہے سٹوپ یو ایس ڈی ٹی اب یہاں پہ ہمیں سٹوپ لاؤس کے لیے ٹریگر پرائز لگانی ہے ٹریگر پرائز کا مقصد یہ ہے کہ صرف وارننگ پرائز اس پرائز پہ سیل نہیں ہوگا سیل نہیں ہوگا اس پرائز پہ یہ صرف ایک ٹریگر پرائز ہوگی یہ ہمارے جو آرڈر کو ٹریگر کرے گی یہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہوگی کہ اب ہمارا آرڈر سٹوپ لاؤس کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹیک پروفٹ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر ہم آ جاتے ہیں گراف میں اور گراف میں آنے کے بعد اب ہم ٹیک پروفٹ کو بھی یہاں پہ سٹوپ لاؤس کو اب ہم یہاں پہ سیٹ کریں گے سٹوپ لاؤس کا جو ٹریگر آرڈر ہے اس کی پرائز ہم یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ہوگی ہماری سپورٹ ٹھیک ہے اس کے اکورڈنگ ون اور کے ٹائم فریم کے اکورڈنگ مجھے لگتا ہے ایسا کہ سم آؤ آئے فیل کے پرائز اگر اپنے سپورٹ پہ آ جاتی ہے تو یہ ایک میرے لئے وارننگ سائن ہوگا یہاں پہ میں سیل کر سکتا ہوں لیکن فور اگزمپل اگر پرائز اپنی سپورٹ پہ آتی ہے سپورٹ کا آنے کے بعد بریک ڈاؤن دیتی ہے لیکن وہ جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے سمجھیں کہ وہ ایک فیک آؤٹ ہوتا ہے پرائز اگین کیا ہوا کہ تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرنے کے بعد ایک بہت اچھا پمپ لے لیتی ہے that's why ہم یہاں پہ stop USTT کو use کریں گے as a sell limit order ٹھیک ہے یہ ایک ہمارا مطلب ایک trigger price ہوگی اس پہ صرف ہمیں وارننگ ملے گی کہ یہاں پہ ہم sell کر سکتے ہیں finally ہم یہاں پہ sell کریں گے نہیں sell کے لیے ہم ایک دوسری price وہاں پہ type کریں گے وہاں پہ set کریں گے وہ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں اب دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے somehow i feel کہ 1.026 یہ ایک ہماری price ہے یہ ایک وارننگ price ہے یہ ایک جو area ہے support کا یہ ایک وارننگ area ہے اب میں آ جاتا ہوں stop USTT میں اور یہاں پہ میں اس price کو یہاں پہ type کروں گا جو کہ میرے لیے sell order کا ایک وارننگ order سمجھ لیں ٹھیک ہے نا trigger price سمجھ لیں یہاں پہ اب یہاں پہ اس price کو میں type کروں گا جو کہ میں نے support پہ support level پہ جو وہاں پہ بن رہی تھی وہاں پہ بن رہی تھی 1.026 اب finally اس price پہ stop loss کے ساتھ میرا order complete ہوگا نہیں کیونکہ یہ صرف trigger price ہے میں آپ کو اگین بتا دوں کہ یہ ایک وارننگ sign ہے کہ ہماری جو trade ہے وہ stop loss کی طرف move کر رہی ہے that means کہ take profit کی طرف move نہیں کر رہی ٹھیک ہے اچھا اب میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ میں نے ایک وارننگ price یہاں پہ select کر لی which is equal to our support area اب مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ support کو break کرتا ہے support کو break کر کے تھوڑا نیچے آ جائے جہاں پہ retest کا zone ہوتا ہے retest کے zone کے بعد بھی اگر یہ pump نہیں کرتا وہاں سے نیچے آ جاتا ہے then finally میرا order یہاں پہ complete ہو جانا چاہیے with loss تھوڑے بہت loss کے ساتھ اب یہ جو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے limit USDT finally اس باکس میں اس area میں ہم اس price کو type کریں گے جو ہماری selling price ہوگی with stop loss ٹھیک ہے یہ stop loss selling price ہوگی take profit والی ہم already لگا چکے ہیں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو one dollar price ہے کیونکہ warning sign جو تھی یا trigger price تھی ہماری one point zero two six تھی اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تو support ہے کیا پتا support سے price پھر سے pull back ہو جائے اوپر چلی جائے that's why بیچ میں میں نے تھوڑا سا different رکھا ہے ٹھیک ہے limit USDT اور stop USDT کے بیچ میں میں نے تھوڑا سا different اسی لیے رکھا ہے تاکہ اگر price support سے اوپر چلی جائے تو take profit میں ہمارا order complete ہو جائے stop loss میں نہ ہو ٹھیک ہے i hope کہ یہاں تک باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی اب آپ کے پاس جتنا بھی amount ہے آپ وہ select کر سکتے ہیں یا پھر یہ جو line اس کو drag کر کے 100%, 50%, 25% پہ بھی لے کے جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ میں اس کو پورا drag کریا drag کرنے کے بعد میرے پاس جتنے بھی اینے تھے وہ 100% یہاں پہ select ہو چکے ہیں میرے پاس almost 11.93 یعنے available ہیں جو کہ اب میں sell کرنے والا ہوں یہ ساری چیزیں live میں آپ کو اسی لئے سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ساری باتیں clearly properly سمجھ میں آئیں اور آپ اس order کو proper طریقے سے utilize کر سکیں ٹھیک ہے again میں آپ کو remind کروا دیتا ہوں number one پہ جو price price usdt جہاں پہ لکھاوا ہے یہاں پہ ہم ہمیشہ take profit والی جو price وہ type کریں گے that's it take profit کا area ہے i hope کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو number one جو area ہے وہ ہے take profit والا and then جو ہے stop usdt یہ ہمارے لئے stop loss کا کام کرے گا as a warning sign as a trigger price یعنی کہ اب جو ہمارا order ہے وہ stop loss کے قریبے take profit کے قریب نہیں ہے اسی لئے یہ stop usdt لگانا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہئے کہ ہمارا order track profit کے قریب ہے یا پھر stop loss کے قریب ہے i hope یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی and then finally last میں جو ہمارے پاس ہے limit usdt ٹھیک ہے limit usdt میں finally ہمارے پاس ہم نے وہ price type کرنی ہے جو ہمارا stop loss کا ایک order ہوگا جہاں پہ ہمارا جو order ہے وہ stop loss کے ساتھ complete ہوگا یعنی کہ تھوڑے بہت loss کے ساتھ complete ہوگا take profit یا profit کے ساتھ complete نہیں ہوگا اگر price اس level complete ہو جائے گا لیکن ہم ایک بڑے loss سے بچیں گے ہمیں بار بار بائننس کو open کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح سے ہم اگر ہم مصروف ہیں ہمیں دنیاوی کوئی اور کام ہے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ جو میرا take profit ہے اس کو میں تھوڑا سے increase کرنا چاہوں گا کیونکہ 1.1 مجھے لگتا ہے کہ یہ کم ہے اب یہ کیونکہ live آپ کو سکھا بھی رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ایر میں اپنا order بھی ہاتھو ہاتھ سیٹ کر دوں تاکہ future میں اگر این اے کی price اس range کو آتی ہے تو automatically sell ہو جائے اور میرا جو order ہے یہ profit کے ساتھ book ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں پہ تھوڑا increase کر لیتا ہوں اور یہاں پہ پلس کا icon آپ کو مزور آرہا ہے اس پلس کے icon پہ آپ ٹیپ کر کر آپ اپنی price کو increase کر سکتے یا پھر منولی بھی ٹائپ کر سکتے اس سے خیر کوئی فرق نہیں بڑھتا somehow i feel 1.15 is the good price مجھے لگتا ہے یہ اتنی price تو ہونی چاہیے اگر ہم sell کریں تو ہمارا ہونے چاہیے ٹھیک اب یہاں پہ میں نے اس کو select کی ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے نیچے ہمارے پاس option ہے sell ena اب یہ تو آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ sell کیسے کرنا ہے یا پھر buy کیسے کرنا لیکن پھر بھی میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں fill out کرنے کے بعد finally جو final step ہے sell ena پہ کلک کرنا ٹھیک اب جو کہ میں آپ کے سامنے live کرنے والا ہوں اس پہ میں نے کلک کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں سکسسفولی جو ہمارا order ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا صرف order لگا کمپلیٹ تب ہی ہوگا یہاں تو price stop loss والے order پہ آج اچھا میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس ایک order کو جب آپ use کروگے تو open orders میں آپ کو دو orders نظر آئیں گے کون سے دو orders ہیں میں دکھا دوں تاکہ آپ confusion جان ناؤ کہ ہم نے ایک order use کیا تھا اوسی order یہ کیا ہے اب یہ نمبر 1 پہ ای ای اس ڈی ٹی کا order ہے ہمارے سامنے stop limit order یہ ہمارا order ہے stop loss والا اگین میں آپ کو بتا دوں یہ نمبر 1 پہ یہ stop loss والا اور یہ سب سے نیچے ہے پلیس کر ہمیں بتاتا ہے کہ اگر price آپ کے take profit کی طرف جائے گی تو ہم آپ کے order کو take profit میں close کر دیں گے اگر آپ کی پرائیس stop loss کے order کے ساتھ close کر دیں گے آپ کو پرائیس اوپر جائے گی پرائیس اوپر جائے یا نیچے جائے آپ سو جانا پھر آپ کو تینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بار بار بائننس کو اپن کر کے چیک کریں کہ اس کوئن کی پرائیس کہ جائے کیا یہ نیچے جا رہی یا اوپر جا رہ رہ جب آپ ایک بار او سیو order کو پلیس کر دیں گے یہ order آپ کے لئے stop loss take profit کے دونوں کام automatically کرے گا اب آپ کو کچھ retention لینے کی ضرورت نہیں ہے آئی hope کے جو چیزیں میں سمجھانا سکھانا چاہ رہا تو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں اور اس کے علاوہ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی knowledge میں تھوڑا سا بھی اضافہ کیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر نا ہے اور چینل پہ نہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرنا آج کے لئے